اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید لاتداد ردو اسلام بے شماد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تم المونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کی حساب پر عزیز دوستو آج 26 ستمبر ہے اور کل 27 ستمبر ورلڈ ٹوریزم ڈیک کی مناسبت سے آج یہاں اسلامباد بیس ویسٹرن ہوتل میں دوسری سالانہ یہاں پر پاکستان انٹرنیشنل ٹوریزم ایک ایکسپو ہو رہی ہے جس کے اندر میں شریک ہوں یہاں پر ابھی ہم چلیں گے اندر اور آپ کو بتائیں گے کہ آج کی یہ ایکسپو اور اس کا مقصد کیا ہے اور یہاں پر کون لوگ آیا ہوئے ہیں اور ٹوریزم کی کیا کچھ خدمت ہو رہی ہے ابھی چلیں میرے ساتھ اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر کیا کچھ ہوں جی دوستو ہی درب ہم اندر آ گئے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے سٹارز بھی لگے ہوئے ہیں کافی زیادہ کارپیٹ سنٹر کے لوگ موجود ہیں پاکستان کی سیاہت کے اندر جو لوگ اپنا انپوٹ دے رہے ہیں اس کے حوالے سے مختلف کمپنیز ہیں جس میں ہالیڈے کنٹری کلب ہے جو کہ اپنا سٹار لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ایک ایسی ریزارٹس کی چین لے کے آ رہے ہیں جو کہ مری کے اندر اور اس کا اپنا لگا ہوا ہے اس کے علاوہ زیڈ ایل کے اسلامیک فینننشل سرسیس کا ایک سٹارل ہے اور آگے چلیں تو اسکری ایوییشن والوں کا بھی یہاں پر ایک سٹارل لگا ہوا ہے وہ اپنی پروڈکس کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کے علاوہ کم فی ٹوریزم یہ اس کا پرو ناؤنس کیا بتایا تھا آپ نے کم فی ٹرائف یہ میں کوئی دوسرے ملک کی لینگوج نہیں بھول رہا ہوں پاکستان کے اندر ہی ہے یہ کم فی ٹرائف اور اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ لوگوں کو ٹور مینج کر کے دیتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کے اندر کسی کاپیٹ سیکٹر کو لانا ہے ٹور کرانا ہے تو کیسے ہوگا اور پاکستان سے باہر لے کے جانے میں تو کیسے ہوگا اس کے علاوہ کافی سارے یہاں پر مزید آہ سٹارز بھی یہاں پر مینشن ہیں یہاں پر ایک آہ لیک شور سٹی نے ایک بہت بھلا سٹائل لگایا ہوا ہے اور ان کی جو پروڈکشن اور جو میں دیکھنا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ یہاں پر خانپور کے اندر ایک ایسا نیا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں جس میں آپ کے فارم آسٹس بھی ہیں پلاٹس بھی ہیں اور ایک ایسا زبردست پروجیکٹ ہے کہ جس کے تحت آپ اپنا دھار مہانہ کے یہ ایک بولڈ لگا ہوا ہے بولڈ پرمڈ کے ساتھ آپ لے سکتی ہیں اس کے علاوہ کیا صورتی حال ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ وہ بھی ڈسکس ہوں گے یہیں پہ اگر ہم آگے چلے جائیں تو یہاں پر ایک اسٹال لگا ہوا ہے جس میں ایک لوکل ہماری جو کلچر ہے اس کے اوپر یہاں پر جو ہینڈی کرافٹ بنی ہوئی ہے اس کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں لیجنڈ ڈوٹل اور ریزارٹس کا یہاں پر ایک سٹال لگا ہوا ہے اور یہاں پر یہ چیزیں بنا بنا کر کھلا رہے ہیں پتہ نہیں ہم پوچھیں تو یہاں پر کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ یہاں پر ان کی بیکری اور سیٹس کی چیزیں ہیں یہاں پر شیف ان کے موجود ہیں اور غالباً لائی کچن ہے جس میں یہ بنا کر دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ آگے چلے جائیں ازربائیجان ائرلائنز کا یہاں پر سٹیپ ہے اور وہ یہاں پر بیٹھے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر یہ سٹال بھی کسی تاجکستان کا تاجکستان کا یہاں پر سٹال موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ ملیشن ایمبیسی کی جانب سے ٹورزم کے حوالے سے یہاں پر بات جیت ہو رہی ہے یہاں پر لوگ موجود ہیں اگر ہم بات کریں آگے اس سائیڈ پر تو پی آئی اے نے اپنا سٹال لگایا ہوا ہے اور یہاں پر پی آئی اے کی جو سروسیز ہیں ٹورزم کے حوالے سے یہ سکردو کے لیے انہوں نے آریا میں دور میں نئی ایرل اپنی جو سروسیز ہیں وہ شروع کی ہیں اس کے علاوہ بورڈ آف انویسٹمنٹ اینٹریول گورمنٹ آف بلچستان کا سٹال ہے اور اسی طرح یہاں پر آگے میڈ آسک ٹورز کی جانب سے پاکستان کے اندر ٹورزم کی کافی ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ لگئی ہیں لیکن میڈیکل ٹورزم کی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک نئی اصلاح ہے اور وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا چیز ہے یہاں پر عبداللہ فلیٹیز گرینڈ ہوتل یہاں پر یہ اتنی اس ہوتل کی پرموشن کر رہے ہیں اس کے علاوہ آہ روٹانہ پاکستان یہ کیا کرتے ہیں کوئی سگنیچر اسلامباد کوئی ریزوارٹ اینٹ کا یا ہوتل ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ماسٹر موٹرز والوں نے یہاں پر اپنا سٹار رکھا ہے یہ ٹوٹل کل ملاک ہے یہاں پر سارے اسی طرح اگر میں بات کروں پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا اپریشن کی تو ان کا بھی ایک سٹم موجود ہے اور لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹورزم کے اندر کیا کچھ ٹویلمنٹ ہو رہی ہے یہ بھی کل ملاک ہے یہ سارا سٹم موجود ہے اور یہاں پر یہ آپ کو منہیں ڈیٹیل ساری شیئر کر دیں